اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین عوام میں مشہور ہے کہ چچا کے انتقال کے بعد چچی سے نکاح کرنا جائز نہیں کیا یہ صحیح ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے عوام میں یہ غلط مشہور ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ چچا کے انتقال ہو جانے اور عدد گزر جانے کے بعد چچی سے نکاح کرنا جائز ہے شرعن اس میں کوئی قواہت نہیں جبکہ اور کوئی وجہ مانے نکاح نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے حرام عورتوں کو شمار کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ ان کے سیوہ سب عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں اور حرام عورتوں میں چچی کو شمار نہ فرمایا نہ حدیث وفق میں کہیں چچی کی حرمت بیان ہوئی لہٰذا وہ ضرور حلال عورتوں میں سے ہے اور اس سے نکاح جائز ہے چنانچہ فتابہ فیض رسول جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانسو تہتر اور فتابہ رزبیہ جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر تین سو چونتیس میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ یعنی حرام عورتوں کو شمار کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان کے سیوہ سب عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں اور حرام عورتوں میں چچی کو شمار نہ فرمایا نہ حدیث و فقہ میں کہیں چچی کی خرمت بیان ہوئی لہٰذا وہ ضرور حلال عورتوں میں سے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ